آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیلی آج ہم آپ کو بھاولپور میں دربار محل کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے دو سو سال سے زائد عرصے تک بھاولپور میں عباسی خاندان کی حکومت رہی اپنے دورے حکومت میں انہوں نے ریاست کی ترقی کے لیے بے پناہ حصہ ڈالا انہوں نے جدید ترین فن تعمیر کے ساتھ متعدد محل بنائے جو کہ کاریگری کی عظیم مثالیں ہیں بھاولپور شہر میں واقع ایک ایسا ہی خوبصورت دھانچہ دربار محل ہے یہ نواب بھاول خان پنجم نے انیس سو چار میں تعمیر کیا تھا اور ابتدا میں اسے بھاولگڑ کہا جاتا تھا یہ محل انیس سو پانچ میں مکمل ہوا اور نواب کی بیویوں میں سے ایک کے لیے وقت تھا تربار محل سرک انٹوں سے بنایا گیا ہے اور لاہور کلے کے انداز میں بنایا گیا ہے اس میں چار گمبد ہیں جو مختصر رہداریوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں سفید دھانچے پر سرک کا ایک خوبصورت امتزاج ہے چاہتر کھڑکیوں پر سفید رنگ غالب ہے جبکہ بیرونی دیواریں سرک ہیں قدیم عرب اور ہندوستانی روایات کا آرکیٹیکچرل تھیم پوری امارت میں جکسا ہے ایک وسیع وریز امارت جس میں اسی سے زیادہ کھڑکیوں کو سجایا گیا ہے جو کہ چودویں صدی کی پرانی اسلامی روایات کے مطابق ہے دربار محل کا اندرونی حصہ ایسا ہے جو خوبصورتی اور کلاس کو ظاہر کرتا ہے دیواروں کو ایک انوکھا ہلکا گولڈن ٹین رنگ دیا گیا ہے دیواروں پر بھی قیمتی پینٹنگز ہیں جو کہ اٹھارہ سو کی دہائی کے وسط کی تھی روایت ہندوستان کے روایت ترز کے زیورات اور تلواروں کی بھی ہیں اندرونی حصے کو شاندار فرنیچر سے آراستہ کیا گیا ہے جو کہ آج کی پریمیم اور بہترین مقامی اقسام میں سے ایک ہے اور کالین بھی اتنے ہی امیرانہ ترز کے اور شاندار ہیں دروازوں پر مخمل کے پڑھدے لٹکے ہوئے ہیں اور انہیں سرسبز محرون رنگ دیا گیا ہے جو کہ آس پاس کی دیواروں کے ساتھ اچھی طرح میچ کرتا ہے اور شاہی اثر میں اضافہ کرتا ہے مہرابی راستے سٹرامک ٹائل سے سوارے اور سجائے گئے ہیں جو قیمتی فانوسوں کی روشنی میں چمکتے ہیں ماہرین اثار قدیمہ کی مطابق دربار محل کا فن تعمیر بنیادی طور پر دہلی، موغل، سکھ اور یورپی رجحنات کے مقامی اور غیر ملکی اثر اور رسول کا امتزاج ہے مورخین کا کہنا ہے کہ بھاول پور ابباسی کا مضبوط شاہیدار الحکومت بن کر اکرا امارت کا مرکزی ہال کسی زمانے میں ایک آرٹ گیلری کے طور پر محفوظ تھا جس میں کچھ انتہائی قیمتی اور نایاب آرٹ کی اثار اور خاندانی برسیں موجود تھے محل کا میدان سرسبز و شاداب ہیں اور پچھتر اکر سے زائد رکوے بر مشتمل ہیں جو اسے علاقے کی سب سے بڑی پراپٹی میں سے ایک بناتا ہے اور متعدد پودوں کے پھنے پھولنے کے لیے بھی مناسب جگہ ہے اس میں پوارے بھی لگے ہوئے ہیں دربار محل مسلح فوج کو دیا گیا تھا اور 1971 سے سرکاری دفتر یہاں پر قائم ہے اس محل نے ریاست بہاول پور کی علاقائی عدالت کے لیے نشست بینچ کے طور پر بھی کام دیا ہے ایک طویل عرصے تک اسے نواب ابباس ابباسی استعمال کر پہ رہے لیکن پچھلی تین دہائیوں سے اسے فوج کے دفتر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے